سٹوڈنس نیکس جو سسٹم ہے وہ ہے رسپیریٹری سسٹم ٹھیک ہے تو اسے جو ریلیٹڈ ایکسپینیشن ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو سانس لینے کام والا وہ کس طریقے رسپیریٹری سسٹم سب سے پہلے ہم اس کی فگر کو ڈراؤ کرنا دیکھ لیں گے کہ ہم اس کی فگر کو کیسے ڈراؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ ون سب سے پہلے آپ یہ پہلے آپ کو ڈرائنگ بھی آنی چاہیے پیپر میں کہا جاتا ہے کہ ڈراؤ دا فگر ٹھیک ہے تو آپ کو ڈراؤ کرنی آنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہے اسے ہم کہتے ہیں لیرنگس یہ ہے لیرنگس ٹھیک ہے اور اسے یہ دیکھیں یہ میں نے بنا رہی ہوں ڈراؤ کردیاICES اسے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے اسے ہم ٹھیک کے کہتے ہیں yeah یسےوں نے جائے ٹھیک ہے اور یہ جو ٹھیک ہے یہ Absol dropped ہے دو پار اس میں ڈریوائی ڈراؤ کر دیا ہے اور یہ دونوں پر جو ہیں اے لنگس میں جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک لنگس میں نے یہاں یہ ڈراؤ کر دیا اور دوسرا لنگس میں نے یہ ڈراؤ کر دیا ٹھیک ہے ایزی ہے اس کو ڈراؤ کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ اس کے ڈبل آئینا چاہیے گی یہاں سے یہ آپ ڈراؤ کر لیں ایسے ٹھیک ہے ایک لنگس کو آپ مکمل کرنے دوسرے کو ایسے رہنے دے اور پھر فردر یہ فردر برانچس میں ڈیوائیڈ ہو چاہتی ہے ٹھیک ہے یہ آجاتا ہے یہ آجاتا ہے یہ آجاتا ہے یہ اسے ہم کہتے ہیں اور یہ اسے ہم کہتے ہیں برونکس اسے ہم برونکس کہتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ ہمارا لنس ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کے فگرٹو کر لیں تو اس لئے آپ کو سمجھ پی آ جائے گی ٹھیک ہے اس سسٹم کو سمجھنے پہلے ہم بریتھنگ اور رسپریشن جو ہے ان کے مطلق ہم پڑھ لیتے ہیں کہ بریتھنگ اور رسپریشن کیا ہے؟ بریتھنگ کیا ہے؟ جیس جو ہم ہوا lângs میں لے کے جاتے ہیں اور 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 ٹاکٹو روزو/. ے پروسسٹ اوف جو رسپریشن نےہ opted کے زمارے لنس ہے؟ اسے ہم کہ ہم کہتے ہیں بریتھنگا۔ ہم آہا روزانس بننیکالتے ہیں اور پھر ہم HeroI bhaher بھی نکالتے ہیں تو Śمجھن کو کہتے ہیں بریتھنگ اور یہ ایک فیزیکل فینامنا ہے ٹھیک ہے؟ یعنی فیزیکل یہ ایک پروسیس ہے اور یہ لنگز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ریسپیریشن کیا ہے یہ ریسپیریشن ایکسچینج اپ گیسیز ٹھیک ہے بلڈ اور ٹیشیز کے درمیان جو گیسیز کا ایکسچینج جو تو اسے ہم کہہ گئے تھے ریسپیریشن کہتے ہیں یہ ایک کیمیکل فینومینا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیٹنگ اور ریسپیریشن جو ہے ان کے مطلق ہم نے دیکھ لیا ہے کیا ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سسٹم کو سب سے پہلے جو سسٹم کا پہلا پارٹ ہے وہ نیزل کیوٹی ہے ٹھیک ہے that is the first part of the respiratory system here enters the nose through the nose stream ٹھیک ہے نیزل کیوٹی تک پہنچتی ہے ٹھیک ہے اور یہ دو پارٹ میں ہمارے نیزل دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے with the help of the septum ٹھیک ہے اور انٹر two parts اپنے air is warm ڈی جو ہوا ہم اندر لے کے جاتے ہیں وہ warm ہوتی ہے اور اسے جو ہے filter کر لیا جاتا ہے اب نیکس پوائنٹ جو ہے وہ لیرنگس آ جاتا ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ ریکٹینگلور چیمبر ہے جس میں watch box بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور فیرنگس کے بعد لیرنگس پارٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے پہ اوپر فیرنگس ہوتا ہے لیرنگس آ جاتا ہے اب فیرنگس جو لیرنگس میں اوپن ہوتا ہے وہ ایک فلیب لیک کورنگ ہوتی ہے جس ہم اپک لوٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کورنگ جو ہے کلوز ہو جاتی ہے یا لیرنگس کی یہ کورنگ پروز ہو جاتی ہے جب ہم کچھ چیز کھا رہے ہوتی ہیں اور یہ اس وقت اوپن ہوتی ہے جب ہم بلیتھنگ یا جب ہم سانس لے رہے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیکس آ جاتا ہے ہمارا ٹریکیا ٹھیک ہے اس کا نیکس پارٹ ہے ٹریکیا ٹریکیا کے اسے وین پائی بھی کہتے ہیں ٹریکیا 태ار اسے ڈوائیب یہ ٹریک uni پائی بھی ہے یہ ٹو سانٹر میٹرے لینٹane میں ہوتا ہے ٹو پان فس سانٹر میٹر اس کی کیا ہوتی ہے اس کا ڈائیومیٹر ہوتا ہے ٹریک ہے اور ڈاؤنورڈ نیچے کی طرف اگر آپ دیکھیں ٹریک اب ٹریک یا ٹریکی ٹریک اس servica جب ہم دیکھے بلیک ٹیوب میں جس کو ہم گر ہم کہے تو ہم اسے بعد بعد نیکس آ جاتا ہے ٹریک ہے جسے ہم برانکس بھی سنگلر میں کہتے ہیں اب جو ایچ برانکس جو ہے دیکھیں ان میں سے ایک برانکس جو ہے اس لنگس کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا برانکس جو ہے دوسرے لنگس کی طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایئر سیک یعنی تھیلیوں ہوتی ہیں ایئر کی تھیلیوں ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں الوے لائی کہتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں لنگس میں ایچ برونکس ڈیوارڈی برونکس ٹھیک ہے برونکائی اور اس میں ایر سیکس اس کو الوے لائی کہتی ہیں اب اس کے بعد نئے لاسٹ آ جاتا ہے ریسپیریٹری سسٹم کا نیکس پارٹ آ جاتا ہے لنگس ٹھیک ہے لنگس کیا ہیں لنگس سوفٹ لائٹ سپونجی اور الاسٹک آرگن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایر سیکس جو ہے جو اس کے اندر ایر سیکس ہوتے ہیں ان میں بلڈ کیپلریز بھی ہوتی ہے اور اس طریقے سے بین ایر انٹرزہ لنگس ٹھیک ہے جب وہ جو ہے لنگس میں انٹر ہوتی ہے فوٹ ٹیکس این اوکسیجن بلڈ ٹیک این اوکسیجن بلڈ جو اوکسیجن لے لیتا ہے اور کاربانڈ ایک سیڈ جو ہے ووٹر جو ہے وہ ڈیو آٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس پروسیس او گیسیس ایکسچین ٹیک بیس انسائ ٹیش ایچ اور اس طریقے سے پھر وہ بلڈ جس میں اکسیجن ہوتی ہے لنگ سے اسے باڈی کے تمام پارٹس کو ٹرانسفر کر دیا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا نیکس ریسپیریٹری سسٹم ٹھیک ہے اس سے ریلیٹیڈ جو قیسٹن ہے وہ میں آپ کو گائید کر دیتی ہوں سٹوڈنس کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے اٹیم کرنا ہے نیکس قیسٹن ہے ہمارا نیم ٹو ایمپورٹن ڈائیسٹیف گلینٹس یہ سوری یہ سٹیر در ڈیفرنس بیٹوین بریٹنگ اور ریسپیریٹن یہ کوئسن نمبر تری میں آپ کو بتا دیتی اس کا آنسر یعنی بریٹنگ اور ریسپیریٹن میں کیا ڈیفرنس ہے تو اس کا آنسر سوراں صاحب اس طریقے سے لکھیں گے یہ بریٹنگ اور جہاں سے ڈیفرنس اب ہم نے بتانا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو سینٹر میں لائن لگایا ایک طرف آئی ڈنگ دے بریٹنگ کی دوسری طرف آپ دیں گے ریسپیریٹن کی بریٹنگ میں سب سے پہلا پوانٹ جو آپ لکھیں گے وہ آپ یہ لکھیں گے ٹھیک ہے دا پروسیس آف ٹیکنگ این ایئر انٹو دا لانگز اور گیونگ ایڈ آوڈ اس کال بریٹنگ ٹھیک ہے تو یہ آ جاتا ہے اور سیکنڈ پوانٹ اس کا لکھیں گے یہاں فیزیکل پروسیس یا فینومینا ٹھیک ہے اب ریسپیریٹن میں آپ کیا لکھیں گے فرس پوانٹ آجے گا اور سیکنڈ پوانٹ اس کے پروڈا لکھیں گیت کرنے کے ساکرًا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس پوئیسوں کو کیا کریں گے attempt کریں گے اب next question ہے ہمارا رو بھی میں آپ کو guide کر دیتی ہوں next question ہے name two important digestive glands which are associated with the digestive system how these glands help in digestion یعنی ہم نے دو important digestive glands ان کے متعلق ہم نے بتانا ہے تو اس کا answer آپ یہاں سے لکھیں گے